مرحبا فائیو کے لئے آپ کو پہلے نینٹی کا بنانا ہوگا اور نینٹی کے لئے آپ کو وان ٹوینٹی کا نشان لگانا پڑتا ہے اس طرح ایک اینگل کے دوران تین اینگل بن جا ہے ہائیے دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے جی ایک لائن ڈراک کرلیں لائن ڈراک کرنے کا آپ کو طریقہ کا بار بتایا گیا تھا سکیل رکھ کے پہلے دو پوائنٹس ڈراک کریں اور پھر پوائنٹس کو آپ اس پر ملا دیں تو آپ کی لائن بن جائے گی لیٹس پوز میرے پاس یہ میں ایک پوائنٹ یہ ہے اور ایک پوائنٹ میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں اب ان دو پوائنٹس کو ملانا ہے جسٹ لو جی یہ ہماری ایک لائن ڈرا ہو گئی اے اور اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں جی بی اب ہم نے سیونٹی فائیو ڈگری کا اینگل بنانے لیکن یاد رکھئے گا سیونٹی فائیو کا ڈائریکٹ نہیں بنے گا سیونٹی فائیو کے لئے آپ کو نائنٹی بنانا پڑے گا نائنٹی سے پہلے سکسٹی سکسٹی اور نائنٹی کا جب ہم میڈ لیں گے ہاف لیں گے وہ سیونٹی فائیو ہوگا کیسے اسی طرح جی ہاف سے زیادہ اس کو تھوڑا سا کم کھول لیں ہاف سے زیادہ کم کھول لیے جی ہم نے اس کو اب ہم یہاں رکھ کے پہلے یہ ایک آرک لگا دیئے ہم نے ٹھیک ہوگی جی اب سکسٹی کا انگل بنائیں پہلے بنا ہم سیونٹی فائیو کریں لیکن گزر کے کہاں سے جانا ہوگا ہمیں یہ سکسٹی ہوگیا جی سکسٹی سے وان ٹونٹی اچھا جی جب بھی سیونٹی فائیو کا بنائیں گے سیونٹی فائیو بنانے سے پہلے آپ کو نائنٹی کے انگل بنانا ہوگا ڈائریکٹ سیونٹی فائیو نہیں بنے گا تو نائنٹی کے لئے ہم کیا کرتے تھے دیکھیں جی میں تبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں ہم ایسے ایک آرک لگاتے تھے پھر جو یہاں زیرو پہ رکھ کے یہ سکسٹی کا پھر اگین سکسٹی پہ رکھ کے وان ٹونٹی کا اب ادھر رکھ کے ایک یہاں اوپر آرک لگا دیں اور اس وان ٹونٹی پہ رکھ کے بھی ایک آرک لگا دیں کلیئر آپ جی اس پوائنٹ کو اور اس پوائنٹ کو ملا دیں تو یہ ہمارا بن جے گا جی نائنٹی کا انگل وہ کیسے یہ دیکھیں جی یہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ایک اور ایک یہ پوائنٹ ہے جی ان دونوں کو آپ اس میں میٹ کر دیں دیکھیں شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ڈاٹڈ لائن سے شو کر دیں چونکہ ہمیں یہ انگل صرف ایک ریفرنس کے طور پر چاہیے ہمارا نائنٹی سے کام کوئی نہیں ہے لیکن نائنٹی جہاں انگل جو ہم بنا رہے ہیں یہ ہمارا مددگار ہوگا کیا بنانے کے لیے 75 آپ دیکھیں جی نائنٹی کا انگل ڈراؤ ہو گیا جی آپ اس کمپس کو ہتنے ہی کھلا رکھیں کوئی ضرورت نہیں اس کو کامیات زیادہ کرنے جتنا آپ نے پہلے سے سٹارٹ کیا تھا ویری سیمپل یاد رکھئے 75 کا انگل بنا رہے ہیں اس کے لیے پہلے کیا بنایا نائنٹی کی یہ کس چیز کا نشان تھا اب آپ سکسٹی پہ رکھ کے یہاں پر ایک آرک لگا دیں ایسا یہ نائنٹی سے ذرا پہلے نائنٹی سے ذرا پہلے سکسٹی کے بعد میں یہاں ایک آرک لگا دیں اس کے بعد آپ اس کمپس کو بلکل نائنٹی والے سائن پر رکھ لیں نائنٹی پہ رکھ کے اب یہاں ایک آرک لگا آپ کہیں گے یہ تو آرک ایک تو مل گی دوسری نہیں ملی کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو تھوڑا سا رپیٹ کر لیں یہ لو جی میں اس کو تھوڑا سا یہ سمال کر دیتا ہوں تاکہ یہ اس کے ساتھ انٹریکٹ نہ کریں اب ذرا دوبارہ دیکھیں یہ سکسٹی پہ رکھ کے بیٹا یہ ایک آرک لگا لی اب نائنٹی پہ رکھ کے جہاں پر یہ دونوں آرکس ملی ہیں یہ اسے کبے ملی ہیں یہ پوائنٹ لگا دیں اب یہ پوائنٹ کو اس کو ملا دیں یہ ہمارا ہوگا سیونٹی فائیو کا مزید ہم اس کو چیک بھی کر لیں گے میں اس کو ریز کر دیتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں یہ جی ہمارے پاس سیونٹی فائیو کا انگل بن گیا اس کو ہم بیریفائی بھی کر لیتے ہیں سیونٹی فائیو کا کس طرح ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پروٹیکٹر ہے جی ہم یہاں رکھیں گے یہ دیکھیں اب دیکھیں یہ والی لائن جو ہے یہ سیونٹی یہ ایٹی سیونٹی اور ایٹی کے درمیان سے یہ لائن پاس ہو رہی ہے اٹ مینز کے ایک دنے کی ہے سیونٹی فائیو کی تو یہ سیونٹی فائیو کا انگل بن گیا کلیر نیکس جو ہمارا انگل ہے وہ ہم بنائیں گے ون ہنڈرڈ اینڈ فائیو یہ بھی بڑا مشہور انگل ہے اسی طرح جی پہلے آپ ایک لائن ڈرا کر لیں یہ ایک پوائنٹ ہے جی ایک پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے ان دو پوائنٹس کو جب آپ آپس میں ملا دیں گے تو یہ ایک لائن ڈرا ہوگی اب جی کمپس ہاف سے ذرا کم کھول لیں اور جناب اس پوائنٹ پر رکھیں یاد رکھئے گا ایک سو پانچ کا انگل بنانے سے پہلے بھی آپ کو پہلے نائنٹی کا بنانا ہوگا اب ایک کارک لگائی پہلے نائنٹی کا انگل ڈرا کریں جی یہ سکسٹی والا ہو گیا اور یہ ونڈونڈی کا ہو گیا یہ سکسٹی پہ رکھ کے ایک کارک لگائیں پھر جو ہے یہ یہ اب ہم نائنٹی کا انگل پہلے بنا رہے ہیں نائنٹی کا انگل ہمیں یہاں ریفرنس کے طور پر چاہیے کیونکہ ہمیں جو نائنٹی کا انگل ہوتا ہے یہ نائنٹی اور ایک سو پانچ کے ایک سو بیس کے درمیان میں ہوتا ہے آپ چاہے اس کو ڈاٹر لائن سے شو کر لیں ہوں لو جی یہ ہمارا نائنٹی کے انگل بن گا اب ون ہنڈیٹ فائیو نائنٹی سے زیادہ ہوتا ہے ون ٹونٹی سے لیسر یاد رکھئے گا یہ والا انگل نائنٹی کا ہے یہ ون ٹونٹی کا ہے یہ پہلے ہم نائنٹی پہ رکھتے ہیں اور یہاں پر ایک آرک لگا دیتے ہیں اب ون ٹونٹی پہ رکھیں اور ایک آرک لگا دیتے ہیں دوبارہ دیکھیں یہ نائنٹی پہ رکھا ایک آرک لگا دی یہ ون ٹونٹی پہ رکھا ایک آرک لگا دیتے ہیں جہاں پر یہ دونوں پوائنٹس آپس میں میٹ ہوئے ہیں ملے ہیں یہ والے اب اس پوائنٹ کو اور اس کو پوائنٹ پہ ملا دیں یہ آپ کا ایک سو پوائنٹس کے انگل ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں اس کو اور یہ جب ہم ملاتے ہیں تو یہ ایک سو پوائنٹس یہ نائنٹی کا ہم نے ڈاٹیڈ اس لیے لگایا ہے کیونکہ یہ ہمیں ریفرنس کے طور پر چاہیئے تھا اس کی ہم نے کانٹینیوز لائنٹ لگا دی اب اس کو ویریفائی کر کے دیکھتے ہیں کہ واقعی ایک سو پانچ کا ہے دیکھیں جی دیکھیں جی یہ ہے جی آپ کا ہنڈرڈ یہ ون ٹین ہنڈرڈ اور ون ٹین کا ہاف کریں تو درمیان میں کتنا آئے گا ون او فائیو یا نہیں یہ ون او فائیو کا آپ کا انگل بن گیا اور یہاں آپ اس کو لکھ دیں گے جی یہ ایک سو پانچ ڈگری کہتے ہیں کہ 45 کے انگل کیسے بنے 45 جو ہے ہاف ہوتا ہے نانٹی کا اٹ مینز کے پہلے کونسا بنانا ہے نانٹی کا نانٹی کا یہ ہوئی پچھلے والا میں نے ریز نہیں کیا ہمارے پاس نانٹی کا بنا ہوا ہے ہم کیا کریں گے جی 45 کے لیے دیکھیں یہ 0 پہ رکھ کے اس کو تھوڑا سا جاپ زیادہ کھول بھی سکتے ہیں 0 پہ رکھ کے یہاں آرک لگا دیں 0 پہ رکھ کے اور پھر نانٹی پہ رکھ کے اور یہاں ایک آرک لگا دیں 0 یعنی اس کو میں 0 بولتا ہوں جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا اس پہ رکھ کے بٹا یہ آرک لگا دیں اس کے بعد یہ نانٹی پہ رکھ کے ایک آرک لگا دیں یہ بن جائے گا 45 کا اب ہم اس پوائنٹ کو اور اس پوائنٹ کو ملا دیتے ہیں اور بعد میں اس کو چیک کر لیں گے کہ یہ کتنا بنا یہ دیکھیں ہاں جی ہم کہتے ہیں یہ 45 ڈگری کا بنایا ہے چیک کر لیتے ہیں چیک کرنے پہ پتا چلے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چالیس اور یہ پچاس اور اس کے درمیان میں یہ 45 ہے کلیر اچھا اسی طرح ایک اور انگل ہوتا ہے 60 کا وہ تو ہم نے بنا لیا پہلے سٹارٹ میں 30 کا 30 کا ہاف کیا ہوتا ہے 15 وہ آپ کی بک میں نہیں ہے ویسے وہ بھی بن سکتا ہے لیکن اب ہم نے آپ کو سکھانا ہے 30 کا انگل کیسے بناتے ہیں پہلے 60 کا بنائیں گے اس کا ہاف کر دیں گے وہ کیسے دیکھیں ذرا میں اس کو ریز کر دیتا ہوں اسی 45 کو ہم ریز کر دیتے ہیں تاکہ ہم اب 30 کا بنانے جا رہے ہیں میں اس پوائنٹ کو بھی اچھا جی یہاں ہم لکھ دیتے ہیں ہمیں 30 کا انگل بنانے ہیں ویری سیمپل جناب بیسے 90 کی بھی ضرورت نہیں ہے 30 کے لئے تو آپ کو میں سارا اس پوائنٹ کا دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے نئے طریقے سے بناؤں آپ کو کوئی کنفیجن نہ ہو پہلے جی لائن ڈرا کر لیں دو پوائنٹس لے لیں ایک یہ ہے جی مرخص ایک یہ لے لیں ان دونوں کو ملا لیں یہ آپ کا ا ہے جی یہ بی ہو گیا اس کے لئے پہلے آپ 60 کا انگل بنانے ہیں ہاں سے ذرا کم کھول لیں یہ لے جی پہلے آپ 60 کا بنائیں 30 کے لئے کیا ضروری ہے جی یہ 60 کا بن گئے اب یہیں پہ 0 پہ رکھے ہوئے اس کو تھوڑا سا رکھنا ادھر ہی ہے اور یہاں ایک آرک لگا دیں کلیر دوسری یہ 60 کے اوپر رکھے ہی ایک آرک لگا دیں دوبارہ دیکھ لیں 0 پہ رکھا ایک آرک لگا دی میں یہ جو ایکس ٹیس کو ریز کر دوں پھر 60 پہ رکھا تو یہ آرک لگا دیں یہ جو ہے آپ کا یہ بن گیا 30 کا ایک ہے اس کو امبال میں مہیر بھی کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہ اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کو ام نے ملا دیا یہ بن گیا جی 30 ڈگری اس کو ویریفائی بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جہاں سے آپ کا 150 پاس آن ہو رہا ہے وہ تو ادھر سے آنا تھا یہ والا 30 ایکچلی یہ والا 30 تو بچو آج ہم نے ڈیفرنٹ اینگل بنانے سیکھے جس میں 30 کا 45 کا پھر 60 کا پھر 75 پھر 90 پھر 105 اور 120 آل موسٹ یہ ہی اینگل ہیں جو آپ کے اس سلیبس پر استعمال ہوں گے ان کے اچھترہ پریکٹس کریں کال انشاءاللہ ہم 17.1 اس میں جو آپ کو ٹرائنگل بنانا سکھائیں گے کہ بھی یا ریکٹینگل وغیرہ وہ کس طرح بنائے جائیں گے تینک